نیشنل نیوز اور یہی سوال ایک عالم شرح نے جس ابراہیم کے نسل ہونے کی وجہ سے اپنی جسمانی پیدائش پر فخر تھا یسو مسیح سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں کئی مذہبی لوگ اپنے آپ کو گنہگار نہ سمجھتے ہوئے نجات پانے کو اہمیت نہیں دیتے وہ عبادت گاہوں میں بقاعدہ جاتے ہیں اور برے کام نہیں کرتے ان کا ایمان ہے کہ وہ اپنے راست بازی کے کاموں یعنی کے نیکیوں سے فردوس میں جائیں گے دوستو ایسا سوچنا اور کرنا بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ خدا کا کلام واضح کرتا ہے کہ ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے ہم اپنے اچھے کاموں یعنی کے نیکیوں سے اپنے گناہوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں پیارے دوستو ہماری امید نیکی اچھے کاموں میں نہیں ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے گنہگار ہیں اور شروع سے ہی گناہ کی سزا ایک جیسی ہے خدا نے واضح طور پر آدم اور ہوا کو خبردار کیا تھا کہ نافرمانی کی سزا موت ہے لیکن نیک اور بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اسے کھایا تُو مرا پیارے دوستو ہسکیل نبی بھی گناہوں کی سزا موت کے بارے میں پرزور الفاظوں میں تصدیق کرتے ہیں کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے گی یہی وجہ ہے کہ تمام گنہگار پر موت کی سزا کا حکم ہے مگر جہاں گناہ زیادہ ہو وہاں فضل بھی اس سے زیادہ ہوا پیارے دوستو خدا کا کلام ہمیں مایوسی سے نکال کر نئی امید دیتا ہے جسے ہمیں تقویت ملتی ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداون جیسو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی خدا کی محبت کا عظیم تحفہ مفت اور بغیر مانگے دیا گیا ہے وہ ہمیں کوئی ایسی چیز پیش نہیں کرتا جو ہمیں خریدنی پڑے وہ ہمیں نجات تحفے کی صورت میں دیتا ہے کیونکہ خدا نے دنیا یعنی گنہگاروں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا نممکن ہے اگر تم ایمان نہ لاؤگے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مروگے جو ایمان لائے اور ببتسمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹہرائے جائے گا کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے ہمارا کام نجات یعنی کہ تحفے کو قبول کرنا ہے جو بغیر مانگے دیا گیا ہے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں گوڈ بلیس یو آؤ موسیقی 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 موسیقی